بلٹن کے آقاس میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں ناسن مالی مشکلات کی پیش نظر بچوں کے ہاتھوں میں کتابوں کی بجائے اوزار آ گئے ہیں جنوبی پنجاب بالخصوص ملتان نے کمسن بچوں سے جبری مشرقت کا روچان پروان چھوڑنے لگا انسانی حقوق کے علم بردار اور چارل لیبر کے حوالے سے پولیسی سازداروں کی خاموشی لمحہ افکر ہے دیکھتے ہیں موحسن امو کی یہ ریپورٹ ملتان میں آج دنیا بھر کی طرح بچوں کی جبری مشرقت کے خلاف عالمی دن بنایا جا رہا ہے لیکن بحثیت ہے قوم ہم اس کے اوپر کتنے عمل پیرا ہیں آج ہم ملتان جیسے بڑے شہر میں اس کے اوپر نکلتا ہوا چنازہ دکھائیں گے کہ کس طریقے سے سکول کوئنگ بچے جبری مشرقت کرتے دکھائے دے رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا چائل لیبر بچوں کے بنیادی حقوق کی نفی کے ساتھ ساتھ بچوں کا معاشی استحصال ہے جو ہمارے ملتان کے بچوں کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کر رہی ہے ووکشاپ بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بچوں سے مشرقت جبری مشرقت کروائی جاتی ہے اور یہاں پر یہ سکول گوئنگ بچے ہیں جو کہ اس وقت کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اگلی ووکشاپ میں بھی آپ کو دکھائی دیں گے کہ بچے جو ہیں یہاں پر جبری مشرقت کرتے دکھائی دیتے ہیں ہر طرف یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی جو بچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے بچے ہیں جو کہ ہاں جی کتنی ہمارے بٹا آپ کی یہ ڈر رہے ہیں ایک جوکیوں کی دکھان پر آگیا ہوں جہاں پر یہ چھوٹا بچہ بے اس وقت مزدوری کر رہا ہے اور یہاں پر کب سے کام کر رہے ہو ادھر ایک مہینے سے یوں کیا بات رہا ہے اببو کے پاس پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہے اس لیے میں کام پر آیا ہوں اتنی مہنگائی ہے چائل لیبر کی وجہ سے بچے اپنے تعلیم جیسے اہم آئینی حق سے محروم ہو جاتے ہیں واضح رہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل اے پچیس کے مطابق پانچ سال سے لے کر سولہ سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن یہاں سب اس کے برعکس چل رہا ہے یہاں پر بھی جو ایک بچہ ہے دکان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی عمر اب اسکول گوئنگ ہے ادھر بھی ایک بچہ ہے جو کہ یہاں پر ریڈی پر کام کر رہا ہے ابھی مجھے ایک بچہ جو ہے نظر آیا ہے اس ریڈی کے اوپر ہاں جی کب سے لگائی ہوئی ہے ریڈی یہ تقریباً ہو گئے ہیں 20-30 سال ہو گئے ہیں پہلے ابو لگاتے تھے اب ہم لگاتے ہیں سکول نہیں جاتے ہیں سکول جاتے ہیں پانچ پڑھ کے ہٹ گئے ہیں کیوں وجہ چاچو دبائی جا رہا ہے اس لیے آپ ادھر آپ سکول چھوڑ دیا آپ نے کس نے پکڑا ہے کہ آپ کو سکول جانا چاہیے چلیں آپ کو لے کے جاتے ہیں حکومت پاکستان چائل لیبر کے حوالے سے اتنی سنجیدہوں کے اختیارات تک نہیں ہیں اس میں دیکھیں یہ جو لاز ہیں بڑے زبردست ہیں اب جو فائن ہے یہ ہماری رسپیکٹیبل جدیچری نے کرنا ہوتا ہے اگر لوگ وہاں پہ ان کو پراپر فائن ہیں جس طریقے سے ہم ایف آئیاز کر رہے ہیں جس طریقے سے ہم پورے ان کے پرسیٹوشن بنا کے جمع کرواتے ہیں اگر ان کو پراپر سزائیں ہیں تو میرے قلب میں کافی اس کے پرد پڑھ سکتا ہے پاکستان میں بچوں سے جھبری مشکت کے معاملات بڑھتے جا رہی ہیں جس کی ایک بڑی وجہ بڑے بڑے ادارے تو موجود ہیں لیکن کوئی محصر قانون سازی نہیں جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کو تقویت مل رہی ہے جو کہ بچوں سے جھبری مشکت کرواتے ہیں کیمرمن وسیم ریاض کے ساتھ محصروں مولت ملتان ریبورٹ آپ نے ملاحظہ کیا آگے بڑھتے بھی آپ کو بتائیں پی آئی اے نے ملتان سے کوئٹا تک ہوای سفر کے لیے سہولت دینے کا اعلان کر دیا ہے پی آئی اے کی ہفتے میں دو فلائٹ کوئٹا پرواز کریں گے پی آئی اے نے ملتان سے کوئٹا تک ہوای سفر کے لیے سہولت دینے کا اعلان کر دیا ہے پی آئی اے کی ہفتے میں دو فلائٹس کوئٹا آئیں گی اور جائیں گے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ملکی پروازوں میں اضافہ پی آئی اے نے ایک اور شہر کی سروز شروع کر دی ہے جس کے بعد ملتان سے کوئٹا جانے والے مسافر ہوای سفر کر سکیں گے ملتان سے بات کریں گے محسن الملک سے محسن اپڈیٹ دیجئے کھا جی بالکل جنہوں پہ آپ کو والوں کی دیمانڈ تھی کہ کوئٹا کے لیے کوئی بھی ہوای پرواز جنہوں نے آپ خاص طور پر ملتان سے نہیں رام درسی جس کے بعد پی آئی اے نے اس سہولت کو ملتان کر دی ہے عوام کے لیے اب پی آئی اے کی دو فلائٹس آئیں گی اور جائیں گی ویڈنس دے یعنی کہ بود کے دن اور ہفتے کے دن یہ فلائٹیں شبیل فلائٹیں جو ہیں وہ چلیں گی کوئٹا کے لیے اور کوئٹا سے اسی طریقے سے ملتان کو بھی آئیں گی ایک بڑی تعداد مسافروں کی کوئٹا کے لیے سفر کرنا چاہتی تھی جس کے بعد یہ درونے ملت پرواز پی آئی کی جانب سے شروع کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو فلائٹیں ہیں اس کو تاجران پاسکور پر اگوانستان کی طرف جو ہے ٹیول کریں گے کوئٹا کو تو یہاں سے کوئٹا بائے اے جائیں گے تجارت کے راستے مزید بڑھیں گے تجارت کے راستے مزید بڑھیں گے محسن مول کا پگا کر رہے تھے آپ کا شکریہ بات کریں ڈالر کی پاکستانی روپے کی بے قدری کا سلسلہ چاری ہے انٹر بینک میں ڈالر باندھے پیسے مزید بھینگا ہو گیا اور تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا فی ڈالر کا ریس 172 روپے دس پیسے مکرر کر دیا گیا دوسری جانبی انٹر بینک کے بعد اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے ایک دن میں اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے چالیس پیسے مہنگا ہو چکا ہے جبکہ ڈالر ایک سو اکتر روپے ساٹھ پیسے پر مہنگا ہو کر ایک سو تہتر روپے تک پہنچ گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے انٹر بینک میں ڈالر پاندھے پیسے مزید مہنگا ہو کر تاریخی بلند ترین سطح پر کون چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ 172 روپے دس پیسے مکرر کے گیا ہے انٹر بینک کے بعد اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے ڈالر کے مطالق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے جبکہ روپے کی قدر میں کمی ہوتی جاری ہے اس وقت بات کریں گے اشرف خان سے اشرف بتائے گا ڈالر پھر سے مہنگا یہ ایک جن میں دیکھیں آج ڈالر کاربار کے دنوں میں اسے باندھے پیسے مہنگا ہوا ہونکہ تاریخی فلند ترین سطح اسے پیسے روپے دس پیسے تک جا پہنچا ہے اور ماشی مہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بیرونی کردے یہ سو پائیڈ ڈالر ہیں اور ڈالر ایک جن میں اسے باندھے پیسے مہنگا روپے کی بے قدری سے تمام اشیاء مہنگی ہو جائیں گی اشرف باقدا کر رہے تھے آپ کا شکریہ جماعت اسلامی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر آ چکی ہے کچھری چوک پر احتجاجی مظاہر کیا مظاہرین نے پلیکارڈ اور بین از اٹھا کر حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی وزیر آسم سے مصطافی ہونے کا مطالبہ بھی کر دیا ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں گوھر احمان مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دیں جماعت اسلامی کی جانب سے چوک کچھری پر احتجاج کیا گیا مظاہرین نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف شدید نارے بازی کی مظاہرین نے مہنگائی کے خلاف بینرز بھی اٹھا رکھے تھے امیر جماعت اسلامی زلہ ملتان ڈاکٹر صفدر حاشمی کا کہنا تھا حکومت عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرے جماعت اسلامی مہنگائی کے خلاف پورا ہفتہ احتجاج کرے گی جنہوں نے قوم کو جھوٹے اور سبز باغ دکھائے ہیں اور اس کے بعد مسلسل مہنگائی کا جو ہے وہ جو ہے توڑا عوام کی پیٹوں پر پرس رہا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت اب گھر جانی چاہیے یہ چور حکومت ہے اپنے فارمولے کے تحت یہ نا اہل حکومت ہے اور اس کو اس ملک کی عوام کی گردن سے اتر جانا چاہیے مہنگائی کے خلاف احتجاج میں جماعت اسلامی کے ورکروں سمیت شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی کیمرمن آمیر شاہ کے ساتھ گوھر رحمان ملتان پیٹرول کے قیمت میں ہوس ربا اضافہ پیٹرول کے قیمت میں اضافے پر تاظر حکومت پر پھٹ پڑے ایک طرف مہنگائی تو دوسری جوانے متاثر ہوتا کاروبار چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے وائس چیئرمن خالد زبیر کی روحی سے گفتگو برزن ان کا کیا کہنا ہے جانیں گے برائین خان سے عجیب رہے حضر بلکل حکومت کے جانب سے عوام پر عوام پر ایک بار پھر سے پیٹرول بمپ جو ہے وہ گرا جیا گیا ہے دس روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے اور قیمت ایک سو ستائیس روپے سے بڑھ کر ایک سو سینتیس روپے فی لیٹر ہو گئی ہے قیمت میں اضافہ کی وجہ سے عوام اور تاجر دونوں ہی پریشان ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حاجی زبیر خالد قریشی جو کہ ڈیرہ اڈڈا انجمن تاجران کے صدر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان کے وائس چیئرمن بھی ہیں ابھی دس روپے پیٹرول میں اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کے اندر جب اضافہ ہوتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اس طرح سمال سے باہر کاروبار ہوتے جا رہے ہیں عوام کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی ریلیف عوام کو نہیں دی جا رہی عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈے بائی ڈے ڈالا جا رہا ہے اور تاجر نمائندہ ہونے کی احسیت سے جو ہم چیمبر کے میمبران ہیں ہم اپنی میٹنگز کے اندر بھی یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ جس طریقے سے مہنگائی کا بوجھ عوام پر بڑھتا جا رہا ہے کاروبار دن بعد دن نیت کی آتے جا رہے ہیں عوام اپنے آپ کو سروائف کرنا عوام کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے حکومت وقت سے درخواست ہے کہ عوام کو ریلیف دیں تاجروں کو ریلیف دیں ہر طریقے سے مہنگائی کو کنٹول کیا جائیں یہ ریلیف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قیمتوں میں جو ضروری اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں کمی واقع کی جائے تاکہ عوام اور اس کے ساتھ ساتھ تاجر جو ہیں ان کو بھی بہت شکریہ خواتین شلٹر ہوم دارو لیمان میں ترقیاتی فنڈز منظور کے لیے گئے ہیں کاموں کے لیے دارو لیمان میں نئے فنیچر اور بیلڈنگ کے لیے دیگر سامان کے لیے دو کروڑ روپے کے فنڈز منظور کے لیے ہیں مزید بتا رہی ہیں سوہیرہ تاریچی سوہیرہ سوشل ویلفیر دارو لیمان میں جو کہ خواتین کا واحد شلٹر ہوم ہے ملدان میں وہاں پر نئے فنیچر اور دیگر سامان کے لیے جو ہیں وہ فنڈز منظور کر لیے گئے ہیں گزشتہ تین ماہ سے فنڈز کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا کہ دارو لیمان کی جو نئی بیلڈنگ بنی ہے وہاں پر جن چیزوں کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں گے جس میں دارو لیمان کا جو فیسلیٹیشن ڈیسک ہے اور اس کے ساتھ جو میٹنگ رومز وہاں رہائشی خواتین اور ان سے ملاقات کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں وہاں پر فنڈیچر موجود نہیں تھا تقریباً بیس کے قریب میٹنگ رومز جو ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر نہ تو کرسیاں موجود ہیں نہ ہی ٹیبل موجود ہیں جس کی وجہ سے وہاں آنے والے ملاقاتیوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ جو خواتین کے لیے رہائشی کمرے ہیں وہاں پر نئے بیڈز جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے اس کے ساتھ جو وہاں پر کانفرنس روم اور دیگر ہالز ہیں وہ بھی اس وقت سامان مہا پر موجود نہیں ہے جس کے لیے فنڈز جو ہیں وہ اس کے ٹینڈرز منظور کر لیے گئے ہیں تقریباً دو کڑوڑوپے کے فنڈ خواتین شیلٹر ہوم دارو لیمان کے لیے منظور کیے گئے ہیں یہ فنڈ جو ہیں وہ اگلے مہینے جاری کیے جائیں گے جس کے بعد سامان خریدا جائے گا اس کے ساتھ دارو لیمان میں خواتین کی سیکیورٹی کے لیے بیس سے زائد کیمرے جو ہیں لگائے گئے ہیں ملکان پولیس جرائم پیشہ ناصر کے خلاف انیکشن مختلف کارروائیوں میں سات افراد گرفتا جبکہ متعدد مقادمات بھی مختلف تھانوں میں درش کر لیے گئے ہیں پولیس کے جانب سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کو سلسلہ زواری ہے دیلی گیٹ پولیس نے شیشہ ہکہ پینے والے تین افراد کو دھر لیا ملزمان میں سحیل مدصر اور بلال شامل جبکہ بزر سوری کے الزام میں عارف پورا کے رہاشی محبوب احمد کے خلاف مقدمات درش کر لیا گیا غیر کائونی گیس ریفلنگ پر دیلی گیٹ پولیس نے رمضان کو اور تھانا کینٹنے صفکر کو گرفتار کر لیا ہے خبر یہ بھی ہے کہ عوام کے محافظ ہی عوام کے دشمن بن چکے خانوال روڈ پلان پر پولیس ناکبندی ماں اور شوہر کے سامنے تلاشی کے بہانے ہلکاروں کی خاتون سے مبینہ زیادتی کی کوشش برہانہ تصاویر بھی بنائی گئے کہنا پولیس نے مقدمہ درش کر کے نامزد ملزم ایس آئی یاسین کو گرفتار کر لیا ہے انسانیت کو شرمہ سار کرنے والا واقعہ خانوال کے رہائشی سکلہ نے بتا کہ وہ اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ کبیر والا سے خانوال آ رہا تھا کہ روڈ ڈھنگیا پلان ناکب پولیس حلکار نے کاری روکی اس دوران تلاشی کے بہانے خاتون کے ساتھ نازیبہ حرکات کی گئے پولیس حلکار میاں بیوی اور ماں تینوں کو ویرام میں کار میں لے کر نمائے کارکردگی دکھانے والوں کے عزاز میں گورنمنٹ کلز مزید بات کر لیتے ہیں مصور انسائر سے مصور تقریب کا احوال بتائے گا گورنمنٹ کلز ہائی سکل کے اندر موجود ہے جہاں پر بچوں نے اچھی پوزیشن لیا جس کے عزاز میں ایک تقریب کا نقاط کیا گیا تھا اور اسی تقریب کے اندر بچوں کو تعریفی اصنات بھی دی گئی ہیں اور ان کے حوالے سے ہمارے ساتھ بچی بھی موجود ہے آپ نے بہت اچھے نمبر بٹا لیا ہے کیا کہتی ہیں اس بارے میں سب سے پہلے تو میں اپنا فضل دکھایا اور میری فرس پوزیشن آئی ایک ہزار چانوے نمبر آئے اللہ کا شکر ہے اس کے بعد میری پیرنٹس اور میری ٹیچرز ان کی بہت زیادہ کوششیں ہیں محنت ہیں دعائیں اور زیادہ مستقبل میں کیا بن ہوگے انشاءاللہ ڈاکٹر انشاءاللہ مستقبل میں ڈاکٹر بنیں گے ہمارے ساتھ ٹیچر بھی موجود ہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں میڈم بچوں نے آپ کے اچھا ریزلٹ دیا تو یہ کتنی ایک محنت کرنی پڑی اور بچوں کا آپ دیکھیں نا کہ گورمنٹ سکولز کے اندر جو لاوٹ آتی ہے زیادہ تر اس کے بارے میں کچھ اچھا لیکن آپ نے بہت اچھی پوزیشن لی سترہ بچے ہیں آپ کے جو پوزیشن آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ میرے میکسیمم بچوں نے بہت زیادہ اچھے نمبر لیے اور اس میں یہ ہے کہ میرے اصادزہ ان کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے یہ سب اور بچوں کے بھی ہے کہ انہوں نے آؤٹپوٹ دیا ہے اور اللہ تعالی ان کو آگے بھی کامیاب کریں جی بالکل اللہ تعالی ان کو آگے بھی کامیاب کریں اور یہ بچوں کے آؤٹپوٹ ہی ہے اور محنت ہے جس کی وجہ سے یہ نمبرز آئے ہیں اور اس طرح کے جو محنت اگر جاری رکھے گے تو بچے کامیاب بھی ہوں گے اور مستقبل میں ملک و قوم کی خدمت بھی کر سکتے ہیں گفٹ دیئے گئے ہیں مصور آپ کا شکریہ ملتان میں جشنی اید ملاد و نبی کے حوالے سے پی ایچ اے ملتان کی تیاریاں مکمل کر لی گئے ہیں بارہ ربیل اول کے چھٹی کے دن بھی عملہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گا تفصیلات بتا رہے ہیں علی ریاض جبکل پاکس ان ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے جشنی اید ملاد و نبی کے سلسلے میں جو تیاریاں ہیں ان کی جو حتمی شکل میں داخل ہو چکی ہیں اگر ذکر کے جو پائی پی ایچ اے ملتان کی جانب سے کل کے روز جو تمام تر جو سرکاری چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے لیکن ڈی جی پی ایچ اے کے ہدایات کے مطابق جو مالی سیکیورٹی گارڈ اور جو الیکٹریشنز خصوصا وہ تاحال جیوٹی پر موجود رہیں گے کیونکہ مختلف گرین بیلٹس پر جو لائٹے لگائے گئے یہ ان کی دیکھ بھال کے اپنے جو فرائزیں سر انجام دیں گے کل کی چھوٹی کے بدلے کی جو چھوٹی بعد میں تمام تر عملے کو دی جائے گا سلسلے میں تمام تر پارڈ کو گرین بیلٹس میں جس میں کر ذکر کیا جائے شاہر اکنی اللہ میں بھی جو محفی لوگ کا سلسلہ جائے گا تو سلسلے میں بھی تمام تر اقدامات مکمل کر لیے گئے صفائق انظامات بہتر بنا لے گئے بات کے بارے میں یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام تر مالیوں کو جو چھوٹیاں ہیں وہ بعد میں دی جائے گے لیکن ابھی کل کے روز جو مالی ہے ڈیوٹی پر موجود رہیں گے اور اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی اے چھوٹی ملتانی جنب سے جہاں شہر بھر میں جتے بھی مالی کام کر رہے تھے وہ تمام کے تمام موجودوں کے روز کے ساتھ جو اضافی مالی ہے وہ بھی گئنڈ بیٹس میاوالی محشوہ شان رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں عظیم شان محفل ملاد سے جا گئی صبائی وزیر جنگلات سبتین خان ممبر صبائی اسمبلی امین اللہ خان ملک احمد خان بچر ڈی سی قرم شہزاد اور ڈی پیوں نے بھی شرکت کی مزید بتا رہے ہیں اختر مجاز بالکل اشرہ رحمت اللہ العالمین کے سلسلے میں محفل ملاد کا انعقاد ہوا صبائی وزیر جنگلات سردار محمد سبتین خان ممبر صبائی اسمبلی امین اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے اسوال سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے اس عظیم و شان محفل کے حوالے سے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالکل عظیم و شان محفل ہے انشاءاللہ رہتی دنیا تاک یہ محفلیں اسی طرح عظیم و شان رہیں گی کیونکہ دیکھیں کہ ان محفلوں میں ذکر کس کہاتا ہے اور نام کس کہاتا ہے اگر وہ نام نہ ہو تو ہم ہم تو مسلمان ہی بندہ نہیں رہ سکتا ان کا نام ازان میں بھی ان کا نام قرآن میں بھی ان کا نام کلمے میں بھی ان کا نام نماز میں بھی درود پاک کے بغیر تو نماز ہی مکمل نہیں ہے تو یہ وہ ہستی ہیں جو ہیں ہمیں یہ شرف بکشا گیا کہ ہم بحیثیت ان کے نوکروں کے یہاں شامل ہو اور اللہ کرے وہ ہمیں اپنے نوکروں میں قبول کریں اللہ کرے وہ ہمیں اپنے نوکروں میں قبول کریں سر آج اس عظیم و شان محفل کے حوالے سے کیا جذبات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات میں ہماری پوری پاکستانی قوم کو عمل کرنا چاہیے اور صرف یہ نہیں کہ یہ محفل ہو جائے تو اس کے بعد اٹھ کے باہر چلے جائیں پھر یہ سب چیز بھول جائیں ہمارا مقصد اور کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیز بتائی جن چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ نہیں کرنی چاہیے جن چیزوں پر فرمایا ہے کہ ان پر عمل درامت کریں تو ہمیں پورا پورا ان چیزوں پر عمل درامت کرنا چاہیے اس میں ہماری بہتری اور ہماری فلاہ ہے جی بلکل جیسا کہ آپ نے امین اللہ خان صاحب کی بات سنی کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہی مسلمان کی اور ہمارے نجات ہیں آپ کا شکریہ ادھر ہفتہ شان رحمت اللہ علمین کے سلسلے میں سیرت شیئر اسلام یا یونیورسٹی بہاولپور کے زیرے تمام بین القوامی سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اس حوالے سے وائس چانسلر پرفیسر اثر میبوک کا کیا کہنا ہے آپ کو سماتے ہیں بہاولپور میں بارہ ربی الاول عید ملاد النبی کے حوالے سے ایک بین القوامی سیرت کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں بہت ہی معزز اور جید علماء کرام نے سیرت النبی صاحب اور معاشرتی اقدار کے حوالے سے اپنی تقاریر کی اس میں آن لائن علماء تھے لاہور سے بھی تھے علیگر مسلم یونیورسٹی سے بھی تھے ملیشیا سے بھی تھے اور اس کے علاوہ ہال میں بھی تھے اور اس سے جو سٹوڈنٹس ہیں جو فیکلٹی میمبرز ہیں ان کو سیرت طیبہ حضرت بہنس صاحب سے ایک رہنمائی ملی اور یہ ان تقاریب کا سلسلہ ہے جو اشار رحمت اللہ العالمین کے حوالے سے یونیورسٹی میں پچھلے دس دنوں سے منعقد کی جا رہی ہیں جشنید ملاد نبی کے سلسلے میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل احسان الحق کی زیر صدارت اجلاس ہوا روحی سے گفت کو گرتے ہوئے احسان الحق نے کہا کہ حکومتی سطح پر جشنید ملاد نبی منایا جا رہا ہے مزید بتا رہے ہیں آمیر ٹوگرشی آمیر جنوبی پنجاب بھر کی طرح مزفرگڑ میں بھی جشنید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں جو ہے برپور طریقے سے جاری ہیں اور مزفرگڑ میں کل مرکزی جو سیمینار کی جائے گا وہ جنہ حال میں کی جائے گا مزفرگڑ کے زلہ کونسل حال میں اس وقت ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل احسان الحق صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اچھا سر یہ بتائے گا کہ مختلف میٹنگز بھی آپ نے اس حوالے سے جیئر کی ہیں کس طرح کی تیاریاں آپ کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس مرتبہ جو ہے اشرا رحمت علی العالمین کے نام سے حکومتی سرپرستی میں جو ہے تمام گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ جو ہے ان کو انوالف کیا گیا ہے ہمیں شروع میں ہی ڈائریکشنز آ گئی تھی اور ہم نے ربیل اول کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی یہ میٹنگز کر لی تھی تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے ہر سرکاری بیلڈنگ پر جو ہے وہ لائٹنگ ویرہ کروانی ہے میٹنگز ویرہ بھی کر لی گئی ہیں اور جو پینا فلیکسز ہے وہ مختلف جگہوں پر ڈسپلی کروا دیئے گئے ہیں تو ہماری جو مین جو ہماری جو مرکزی تقریب ہوگی وہ زرہ کونسل حال میں ہوگی تو اس میں ہمارے جو پورے زرہ بھر سے جو ہے جن سٹوڈنٹس نے نات میں کرت میں پرفارمس دیا ہے ان کو بھی انوائٹ کیا جائے گا اور جو ایک رحمت اللہ العالمین سکالرشپ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی کال کیا گیا ہے تو حکومت نے جو ان کے لیے چیکس ویرہ جو ان کو ڈسٹریبیوٹ ہونے ان کی تقریب بھی ہوگی تو ڈپٹی کمیشنر مظفرگر جو ہے مین ان کی یہ سپر ویجن میں یہ سارا کچھ ہم انجام کر دے رہے ہیں تو اس حوالے سے ایک خوشی کا پہلو بھی ہے اور زیادہ ببرکت بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جتنی دلچسپی اس بار لی ہے تو پہلے ماضی میں اتنی ویرہ نہیں لی گئی تھی بلکل حکومتی سطح پر بارہ رویل اول کے تیاریاں جو مکمل کر لی گئی شکریہ وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزار کی تیرہ سدارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں بلدیاتی اداروں کو فعل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے باری حور ہے یہ آپ تک بلدیاتی اداروں کو فعل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے جبکہ پنجاب حکومت دار نسٹریٹر سے اختیارات واپس لینے کا فیصلہ میکمہ بلدیات کو آج ہی نوٹفیکیشن جاری کرنے کی ادارت کر دی گئی ہر اقدام آئین اور قانون کی روشنی میں اٹھائیں گے عثمان بزار نے ایسا کر دی گئی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناصرن وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بزار کی زیرہ سزارت آلہ سزار اجلاس ہوا ہے اجلاس میں بلدیاتی اداروں کو فعل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے پنجاب حکومت کا ایڈمیسٹریٹر سے اختیارات واپس لینے کا فیصلہ جبکہ میکمہ بلدیات کو آج ہی نوٹفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے مزید جان لیتے ہیں کذافی بٹ سے جی کا سافی بتائے گا وزیرانہ نے محکم بلدیات پر اس بات کی بھی ہدایت کی ہے کہ آج ہی نوٹفیکیشن بلدیاتی داروں کی بہالی کا وہ جاری کریں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر اس کام جو ہے وہ آئین اور قانون کی روشن سے مکھائیت رہتا تمام کام آئین اور قانون کے اندر رہ کر کیا جائیں گے کذافی آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ اور اسی کے ساتھ نے سٹوڈیو سے پھل بکتے پھائیں